کئی لوگ کشمت پر بلیو کرتے ہیں بجائے اپنے آپ پر اگر اپنے آپ پر بلیو ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی جب آپ اچھے ہو جاتے ہیں تو لگ بھی اچھا ہو جاتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ہم اپنی اپرچنیٹی کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دو فیئرز کے ساتھ پیدا کیا ہے Everything else is fake کہ جب بھی سوچو بڑا سوچو While you have that much of freedom to imagine Why not imagine big Action ہم کیوں نہیں لیتے دیکھیں اس پورے کانسپ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا یہ جاننا ہوگا کہ ہماری human development وہ chronologically جو ہے وہ art stages سے گزرتی ہے age کے ساب سے لیکن جس طریقے سے میں نے دیکھا ہے life کو کس طرح سے ہماری life develop ہوتی ہے اس کے تین stages ہیں یہ ایک separate concept ہے اس کو پہلے سمجھ لیں تو پھر وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی ہمیں تو ایک تین stages سے گزرتی ہے human development کے تو پہلا ہے ہمارا childhood دوسرا ہے ہماری growth اور تیسرا ہے ہماری independence ٹھیک ہے نا اچھا تو جب ہم childhood کے درمیان جو چیزیں develop ہوتی ہیں وہ uncontrollable events ہیں سارے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے ہمارا نام کیا ہوگا ہمارے parents کون ہوں گے teacher کون ہوگا growth کیسے ہوگی ہمارا معاشرہ کیا ہوگا ہمیں کسی چیز پر control نہیں ہے اس دوران جو چیزیں ہمارے ذہن میں آئے اور develop ہوئی even دو ہمارے parent کا ہمارے grandparent کا teacher کی سب کی اچھی نیتیں تھی ہمیں سکھانے کے اندر لیکن کچھ معاملات جو ان کی زندگی میں آئے جیسے ہجرت ہے اس دوران 1947 کی ہجرت ہے ان کی جو ان کا جو impact ہے نا ان کی life پر وہ ہم پر transfer ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے اس childhood کے درمیان ہم اس کو ایسے adapt کہلتے ہیں جیسے کہ بڑوں کا کہنا ماننا اور اس کو ہم نے کبھی اس کو second judge نہیں کیا ہم نے کبھی اس کو challenge نہیں کیا تو وہ ہماری personality کا حصہ ہو گئے تو آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں اس کا full reflection ہے تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن گئی وہ جو ہے ہمارا جس کے اوپر ہمارا کوئی control نہیں ہے وہ ایک پہلا stage آگیا دوسرا stage وہ ہے جب ہماری growth ہوتی ہے وہ stage ایسا ہے جب ہم ہماری آہستہ آہستہ motor built ہو رہی ہوتی ہے وہ stage ایسا ہے جس کے دوران ہم اپنے decision لیتے ہیں میں کون سے college جاؤں گا کیا بنوں گا کیا چیز ہوگی کون اچھا ہے کون برا ہے ہمارے decision جو ہے نا وہ best ہوتے ہیں pleasure لینے کے لیے اور pain کو avoid کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے جو system جو ہم نے وہ develop کیے وہ اب ہمارے پاس ایک sense آگیا کہ ہمیں ہر چیز وہ avoid کرنی ہے جس میں کہ مجھے pain ملے گا اور ہر وہ چیز achieve کرنی ہے جس میں مجھے pleasure ملے گا اب وہ اس سے پہلے ہمیں نہیں تھا یہ تو اب یہ آگیا اس کا stage تو یہ وہ stage ہے جس کے در اس دوران بھی ہماری personality develop ہو رہی ہے جو تیسرا stage جو آتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنا کنٹول ہیں بلکہ ہم اب دوسروں کو کنٹول کر رہے ہیں is a leader is a teacher is a parent is a head of household وہ impact ایک اپنا ہے اس کا اس کے اپنی surrounding ہے اس کی اپنی growth ہے اس کے اپنے development ہے unfortunately یا fortunately وہ جو ہماری پہلا stage life کا ہے جو ہے جس میں ہمیں کنٹول نہیں تھا اب وہ سارے کا سارا اب is a leader is a teacher اس میں اس کا سارا impact آ رہا ہے تو نسل پر نسل جو ہے اس کے impact آتے رہتے ہیں اچھا اب آتاتے ہیں ہم اس بات پر کے لوگ ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں تو وہ جو ہمارا پہلا stage ہے جو ہماری جہاں پہ ہمیں کوئی کنٹول نہیں تھا اس دوران ہم نے کچھ بلیو ڈیولپ کر لیے ہیں جس کو ہم نے کبھی چیلنج نہیں کیا وہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئے اچھا وہ جو بلیو جو ہے نا وہ دو قسم کے ہیں ایک ہے میکرو بلیو جو دنیا نے ہمیں دیئے اور ہم نے اڈاب کر لیے ایک وہ جہے جو ہم نے نکالے ہم نے اپنے بنایا وہ میکرو ہیں وہ میکرو جو ہے نا مثال کے طور پر کئی لوگ قسمت پر بلیو کرتے ہیں بجائے اپنے آپ پر وہ ہمیں ہم نے معاشرے سے سیکھا outside information in ہوئی اور ہم نے اس پر کیا کہ جو ہے وہ میرا کام اس لیے نہیں ہوتا کہ میری قسمت نہیں ہے صحیح حالانکہ personally میرا بلیو یہ ہے کہ پہلے تو اپنے آپ پر بلیو کرو اگر اپنے آپ پر بلیو ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی لک جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے آپ کے اچھے ہونے کا جب آپ اچھے ہو جاتے ہیں تو لک بھی اچھا ہو جاتا personally یہ میرا بلیو ہے تو یہ ہے دوسری چیز جو ہے وہ آپ کا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم بلیو کرتے ہیں کہ یہ معاملات میرے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے یہ معاملات جو ہے وہ میرے کنٹرول سے باہر کیوں ہیں solution یہ ہے کہ جس طرح سے لک کے بارے میں ہم نے کہا کہ اپنے پر بلیو کر لو بجائے لک کے اسی طرح سے اور یہ میں نے change اپنے اندر لے کے آیا میرا بھی یہی تھا exactly کہ جو ہے وہ لک ساتھ نہیں دے رہا اب یہ دوسرا item جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ہم اپنی opportunity کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں ایک concept ہے reverse paranoid reverse paranoid concept کیا ہے وہ paranoid کا reverse ہے وہ جس میں آپ کا believe یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز پوری کائنات میری support کیلئے بنائی گئی ہے اور اگر آپ اس کو اسلامی اعتبار سے بھی دیکھتے تو تو آپ دیکھیں یہ تنی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے دیئے اور اس کی یہ ساری ایک reverse paranoid کا concept ہے کہ آپ کا believe ہے کہ ہر وہ چیز جو دنیا میں بنائی گئی ہے اس کائنات میں وہ میری support کیلئے ہے اب آپ اس concept کے تحرے آپ چیزوں کو follow کریں میں یہ change لے کے آیا اپنی زندگی میں اس نے اپنا role play کیا اس کے بعد جو ہے وہ ہماری ایک internal level پر ایک ہے fear base fear جو ہے وہ ہمارے اندر سے باہر جا رہا ہے وہ fear کس نے install کیا ہمارے اندر naturally human being جو ہے scientific research کے حساب سے صرف اللہ تعالی نے ہمیں دو fears کے ساتھ پیدا کیا ہے everything else is fake دنیا میں ہماری ہر انسان کے اندر دو fear جو ہے اس کی biological development کے اندر ہیں باقی ہر چیز اس کی mental created ہے وہ fear کیا ہے ایک loud sound ہے کہ loud abrupt sound ہوتی ہے اس کا fear جو ہے ہماری built in nature کے اندر ہے اور ایک falling down یہ دو fear جو ہے نا وہ ہماری is a human being nature کے اندر ہے باقی ہر چیز جو ہے نا وہ main made ہے ہم نے create کی ہوئی ہے میں business کروں گا تو fail ہو سکتا ہوں میں شادی کروں گا تو ممکن ہے partner صحیح نہ ملے میرے معاملات یہ حکومت کیوں نہیں کر رہی میرے لیے یا یہ پانی یہاں پہ کیوں نہیں یہ بجلی کیوں نہیں ہر وہ چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ساری چیز جو ہے ہم اس پر لے آتے ہیں تو جب آپ اس چیز کو challenge کرتے ہیں اور آپ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں جس میں نے اپنی جنزی میں یہ change لے کے آیا ایک اور concept میں نے سیکھا جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کا تعلق happiness سے ہے کہ بعض وقت ہماری frustration, depression, anxiety وہ اس کا source کہاں ہے میں نے یہ سیکھا کہ ہم بیک وقت دو self رہے ہیں ایک actual self ہے جو آپ ہیں آج اور ایک ہے ideal self جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے یہ چوبیس گھنٹے یہ ایک tussle چل لی ہوتی ان دونوں کے درمیان unconsciously آئیڈیل سیلف جو ہے جہاں پر آج ہم ہیں اور آبین جو ایکچول سیلف ہے جہاں ہم ہیں اور آئیڈیل سیلف وہ ہے جو آپ کرنا چاہتے ہو the distance between these two is the level of unhappiness تو جیسے ہی آپ نے مثال کے طور پر آپ کو آپ کو business کرنا ہے start اور آپ نے آج صبح اٹھ کر کوئی ایک baby step بھی نہیں لیا اس کی طرف آج آپ کا happiness level جو ہے وہ down ہے the moment آپ نے کسی کو call کی کوئی قدم اٹھایا کوئی کتاب پڑھی کوئی آرٹیکل پڑھا کوئی چیز دیکھی کوئی فیس بک پر دیکھا جو کہ آپ کی گول کی طرف لے کے جا رہا ہے آپ کا جو happiness level جو ہے وہ up ہو جائے گا تو there is a struggle going on جن کے درمیان تو یہ جو ہم understand کر لینا میں نے اپنی زندگی میں اس کو اس کو adapt کر لیا کہ جب میں I'm uncomfortable about something تو میں اپنی چیز کو analyze کرتا ہوں کہ یار میرا آج کا گول کیا ہے جیسے ابھی مجھے ابھی دھن چڑھی بھی ہے پاکستان میں کچھ کرنے کی investment کرنا ہے یا چاہے وہ کسی سے بات کرنی ہے جو بھی ہے تو it's right now اب میں اس کو سبا اٹھ کے میں دیکھتا ہوں کہ یار کیا ہے کسی کی آئے کسی کا جواب دینا ہے کسی یہ کرنا ہے this is what it is for me right now یہ چیز جو ہنا وہ آپ کو ایک یہ ان چیزوں کا اکنالج کر لینا اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے اس چیز نے میری زندگی بھی بڑا امپیکٹ کیا ہے ایک یہ چیز کہ جب بھی سوچو بڑا سوچو حالانکہ یہ بڑا عجیب سا کانسپٹ ہے لیکن I love it your mind doesn't know the difference between imagination and reality while you have that much of freedom to imagine why not imagine big ہم بڑا کیوں نہیں سوچیں اور ایک چیز میں بتا دوں اسی ریفرنس ہے کہ جب مجھے میں میریکل سٹور پر کام کرتا تھا اور مجھے بینگ میں کام کرنا تھا تو مجھے بینگ میں کام ملا کاش میں سوچتا کہ مجھے کوئی اور چیز کام کرنے پل جب میں میں یہاں پر آ کر کہ میں نے کہا مجھے صرف امبیئے کرنا کاش میں اس وقت میں بڑے چیز کی سوچ لیتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ your mind doesn't know the difference you imagine big and you're gonna think big کیونکہ سب سے بڑا ہرڈل جو ہے ہمارے ایکشن لینے میں وہ ہمارے بلیو ہیں جب ہمارا بلیو سٹاپ کرتا ہے کہ میں نے یہ کتاب پڑھی میں نے یہ دیکھا میں نے یہ سب چیز سمجھے بھی آگئے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے لیکن اس کے باوجود جو ہے میں اس کو نہیں کرتا کہیں نہ کہیں جا کر کے back in your mind آپ کو کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ کو تنگ کر رہی ہے کہ یہ رسک is too much risk ہے یہ میرا time لے جائے گا یہ میرا جو ہے وہ even کہ آپ کو weight lose کرنا ہے اس کے اندر بھی you know you're gonna start thinking کہ یہ جو healthy چیز ہوتی ہے یہ testی نہیں ہوتی mindset جو ہے نا it's a conditioning you completely change تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے بلیو کو attack کیا آپ نے بلیو چینج کر دیا micro level macro level آپ نے جب بلیو چینج کی ہے نا تو آپ کا potential چینج ہو جاتا آپ کی نظروں میں آپ کی نظروں میں آپ کی حصہت بڑھ جاتی ہے ability بڑھ جاتی ہے حالانکہ ability میں کوئی چینج نہیں آیا صبح out کر کے لیکن آپ نے اس پہ بلیو کر لیا کہ یار یہ میں کر سکتا ہوں اور جس نے بھی مجھے teacher نے منع کیا تھا یا امی نے منع کیا تھا یا مولوی صاحب نے منع کیا تھا جب آپ نے بلیو کو چینج کیا ہر بلیو ہر negative believe کے پیچھے ایک سٹوری ہے so what's your story today ہر negative believe کے پیچھے ایک سٹوری ہے آج مجھے بردت یہ نہیں کرنا آج مجھے وہ نہیں کرنا یا میں اس قابل نہیں ہو یا میرے پاس پیسے نہیں ہے یا میرے پاس یہ نہیں ہے ہر چیز کے پیچھے ایک سٹوری ہے وہ سٹوری ہمیں چینج کرنی ہے وہ سٹوری کہ میں غریبís خاندان سے ہوں یا یہ سٹوری کہ میرے connection نہیں ہے یا میری اسٹو یہ نہیں ہے اب سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو جب آپ کا بلیو کو آپ نے چیلنج کیا آپ کا پوٹنشل چینج ہو گیا آپ کی نظروں میں جب آپ کا پوٹنشل چینج ہوتا ہے آپ کا ایکشن چینج ہو جاتا ہے تو جب یہ بات کر رہے تھے کہ ایکشن کیوں نہیں لیتے جب آپ کا ایکشن چینج ہو جاتا ہے آپ کے ریزلٹ چینج ہو جاتے ہیں جب آپ کا ریزلٹ چینج ہو جاتا ہے آپ کی ہیوٹ چینج ہو جاتی ہے جب ہیوٹ وہ ہو جاتی ہے آپ کے ایموشن پازیٹیو ہو جاتے ہیں ایموشن پازیٹیو ہو جاتے ہیں مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہو جاتا ہے مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہوتا ہے سکسیس کنڈیشننگ ہو جاتی ہے یہ بڑا ایک ایک بیلیو کی وجہ سے ساری چیزیں جو ہےنا مومنٹم روک دیتی ہیں اور اس بیلیو کو جو ہےنا مجھے آپ میں لکھی تھا آپ اس بات کا اگر سمجھتے ہیں تو تو یہ سمجھ لیں لیکن اس پہ تھوڑا میں نے کام کیا اور میں نے اس کو ان بیلیو کو کریکشن کی آپ کیسے کر سکتے ہیں کریکشن بیلیو کو پہلا آپ اس بیلیو کو دھونڈو جو آپ کو تنگ کر رہا ہے اور جب بھی آپ نے کسی کام کرنے کی کوشش کی اور آپ کو رکاوٹ ہوئی تو آپ صرف یہ ایڈنٹیفائی کرلو کہ کس وجہ سے میں رکاوٹ آ رہی ہے اور جس وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے وہی بیلیو ہے وہی چیز آپ کو روک رہی ہے وہی چیز آپ کو روک رہی ہے اس کو وہاں پہ روک کر کے اس کو چیلنج کرو جیسے لکھ کی مثال دی میں نے یا فیر کی مثال دی میں نے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو آپ نے ایک یوں سمجھ لے کہ آپ نے اپنے ایون دو آپ چاہ بھی نہیں رہے لیکن پھر بھی اس کو چیلنج کرو اس کی ویلیڈیٹی کو چیک کرو ایون دو امی نے کہا تھا یا ٹیچر نے کہا تھا یا پروفیسر نے کہا تھا لیکن مجھے آج چیک کرنا ہے کہ واقعی یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے